اسلام علیکم سجدہ لمبا کرنے اور سرسوں کا تیل استعمال کرنے کے باوجود بھی سانس میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے یہ جو سانس میں کھچاؤ ہے سانس میں تنگی ہے میرے محترم بھائیو اس کو سب سے پہلے سینٹیفیکلی سمجھو یہ جو لنگز ہیں اس کو جتنی سپیس چاہیے جب اس کو وہ سپیس نہیں ملتی تو اس میں کھچاؤ آ جاتا ہے میرے محترم بھائیو جب ہمارے پیٹ میں گیس ہوگی جب ہمارا پیٹ پھولا ہوا ہوگا اس پیٹ کو پھولاؤ تو یہ چیسٹ کا سائز آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے جب پیٹ کو اندر کرو تو چیسٹ کا سائز آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے سانس کی تکلیف سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جس کو گیس ہوتی ہے جن کو گیس ہوتی ہے جن کو گیس ہوتی ہے تو میرے محترم بھائیو پیٹ میں گیس مت ہونے دو اگر سانس ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے میدے کو ٹھیک کرو اور میدے کو ٹھیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے دوران پانی نہ پیو کھانا کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنڈہ بعد پانی پیو اور ایک لکمے کو اتنا چباؤ اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں اس کے ساتھ سانس کی تنگی کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو ہر کھانے کے بعد گھڑ سانف اور سبز علاچی ایک چمچ سانف لو تھوڑا سا گھڑ لو اور سبز علاچی لو اس کو موں میں رکھ کے اچھی طرح چباؤ میرے محترم بھائیو گرمی بہت زیادہ ہے سبحانکاللہمہ و بحمدکا شد اللہ 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 انتا استغفر کا واتوب لئی